اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیر حیرت سے ہوں گے دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح جو بڑے جنگلی مکیہ ہیں اس کا چتہ کٹ سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ازی طریقے سے آپ کو ایک مکی بھی انشاءاللہ نہیں مارے گا اس ویڈیو میں میں ایسے ٹپس دوں گا کہ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور یہ ٹرکس اگر آپ استعمال کرتے تو جنگلی مکیہ جتنے بھی ہو تو آپ اسے کٹ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس درخت میں چھتے ہیں اور چاروں کے چار جو ہے وہ ہم کٹتے ہیں اور ہمیں ایک مکیہ بھی نہیں کٹتے ہیں تو اس کا وجہ کیا ہے کہ ہمیں نہیں کٹتے ہیں اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ سارا ڈیٹیل میں دوں گا لاست تک ویڈیو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ جو ٹپسیں ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور بتا بھی دوں گا کہ اس طریقے سے اگر آپ اسے اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایک مکیہ بھی نہیں کٹیں گے اور آپ صحیح سلامت اس سے بہت زیادہ شاہ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نے ویڈیو کے پسٹ میں دیکھا اور میں لاست میں بھی دکھا دوں گا کہ کتنا شاہد ماشاءاللہ اس سے نکل آیا تو چلو چلے ویڈیو کی طرف کے کس طریقے سے ہم اسے کٹیں گے اور اس سے بچے رہیں گے کہ یہ ہمیں نہ کٹیں تو سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے کہ یہ ظاہر بھائی ہے اور یہ اس کے لئے دعا تیار کر رہے ہیں دعا اس طرح تیار کرے کہ جس چیز میں بھی ہو لیکن اس میں تار لگائے او تار اس طریقے سے ہو کہ گرم ہو کر پگلے نا جس طرح پلاسٹک کا تار ہے تو پلاسٹک کا تار آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے اس طریقے سے کوئی چیز استعمال کرے کہ او گرم نہ ہو جائے اور پگل نہ جائے ٹھیک ہے کیونکہ اس سے دعا جب نکلتے تو اس کا ہیٹ یہ برداشت کرے تو اس فرانسس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ دعا بہت زبردست ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ آپ کے پاس بالٹی ہونا چاہیے اور ایک سیڑی ہونا چاہیے کہ آپ اوپر اٹھ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے لکڑی میں بالٹی دے دی جو دعا والا بالٹی ہے اور صرف یہ دیکھ سکتے کہ صرف جائلی لگا ہے باقی گلپز وغیرہ ایک چیز بھی نہیں ہے الحمدللہ ایک مکیا بھی آپ کو نہیں کٹیں گے اگر یہ ویڈیو آپ لاس تک دیکھتے رہیے تو یہ آپ دیکھ لیں اب یہ دعا جو ایک چتہ ہے اس تک قریب لے کے جاتا ہے کہ اس پہ دعا لگ جائے تو اتنا ٹائم نہیں لے گا انشاءاللہ کہ بہت زیادہ دعا دیتے رہی ہے کہ یہ باگ جائے باگے گا بھی یہ انشاءاللہ نہیں اور او ٹپ میں دوں گا انشاءاللہ کہ کیوں نہیں باگے گا آپ کو کیوں یہ نہیں کٹے گا اور انشاءاللہ شاید بھی اچھا آپ صاف نکال دو گے ٹھیک ہے ہم نے دعا دیا اور اب یہ آپ دیکھ سکتے کہ سیڑھی جو ہے وہ کڑا کر دیتی ہے سیڑھی کڑا کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو اگلا فراسش دکھاتا ہوں سیڑھی یہ آپ دیکھ سکتے کہ مکیہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں کہے گا جب آپ اوپر دعا دیں گے تو کچھ مکیہ انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا یہ آپ دیکھ سکتے جو دانتری ہے وہ لے آیا کیونکہ دانتری سے ہم کٹنے والے ہیں اور یہ اب اگلا فراسش آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ اپنے ساتھ جو ہے دعا اوپر اٹھائیں گے دعا اس لئے اوپر اٹھائیں گے کہ آپ کے مکیہ نہ آئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں جو ہے میں نے جس طرح بتایا کہ وہ ہاتھ میں آپ یہ استعمال کرے کہ وہ دوئے سے پگھ لینا اور آپ اسے اوپر جو ہے اویزان بھی کرے اویزان اس لئے کرے کہ مکیہ آپ پہ اٹھائک نہ کرے اور مکیہ آپ دیکھ سکتے کہ اس بھائی کو کچھ بھی نہیں کہے گا کچھ بھی یہ آپ دیکھ لے آپ کے سامنے تو میں ویڈیو کو تھوڑا تیز کر دیتا ہوں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگلا فراسش کیا ہوتا ہے تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے کہ دوئے جو ہے وہ اوپر اٹھایا ہوا ہے اور چھتے کے اوپر سائیڈ جو بھی اوپر سائیڈ ہو اس میں شاد ہوتا ہے اگر سیزن بہت زیادہ تیز ہے تو پھر جو بھروڈ ہے اس کے درمیان میں بھی لگا سکتے لیکن یہ جب تازہ کام آتا ہے تو بھروڈ کے درمیان میں لگاتے ہیں اور پھر جو اوپر حصہ ہے چاہے وہ درخ کے جس سائیڈ میں بھی ہے درخ کے سائیڈ پہ ہو سکتا ہے اور شاہوں کے سائیڈ پہ بھی ہو سکتے لیکن جو آپ کے اوپر سائیڈ ہے چھتے کے اوپر اسی میں شاد ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ اس جگہ کو ہم نے دعا دیا اور یہ شاد خالی ہو گیا یہ آپ دیکھ لے کہ اب جو بالٹی ہے اس کو لگایا اور دانتری سے کارتا ہے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے کہ کتنا زیادہ ہنی ہے اس میں اور سیل بلکل سیل لگایا ہوا ہے پکا ہوا بروڑے پکا ہوا شاد ہے اور یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ سارے چتے کو دعا نہیں دینا ہے بس پس ٹائم جو ہے سارے چتے کو دینا ہے اور بعد میں جو ہے صرف ہنی کی جگہ پر آپ نے دینا ہے اور ہنی جگہ میں نے بتایا کہ اوپر سائیڈ ہوتا ہے تو اوپر سائیڈ پہ جو ہنی ہے ادھر آپ نے دعا دینا ہے اس کا مکیہ صاف کرنا ہے اور باقی مکیا ایک سائیڈ پہ چلے جائیں گے جب آپ اس کو دعا دے دیں گے تو جب سائیڈ سے چلا جائیں گا تو اس ٹائم آپ نے شاد نکالنا ہے اور ٹپ کیا دینا ہے وہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا سب سے پہلا ٹپ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک لکڑی ہونا چاہیے اور لکڑی کے ساتھ یہ جب آپ دعا دیں گے تو آپ کے سر کے اوپر دعا ہونا چاہیے مطلب آپ سمجھ گئے کہ آپ کے سر سے جو دعا جس چیز میں آپ نے لگائے تو اس سر سے اوپر ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا ٹپ یہ دینا ہے کہ آپ جب اوپر جائیں گے سیلی لگا کر اوپر جائیں گے تو بھی آپ کا جو دعا اوپر ہونا چاہیے آپ کے سر کے اوپر جب آپ کے سر کے اوپر ہوگا تو مکیا آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا انشاءاللہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے اگر پس ٹائم یا سیکنڈ ٹائم آپ نے جانا ہے تو کپڑے دو جو یہ سوٹ لگائے اور نیچے شوز بھی لگائے اچھا ہوگا اس طرح اگر آپ جائے تو خطرناک ہو سکتا ہے یا اس کے لئے اپنا ایک سوٹ ملتا ہے تو سوٹ آپ لے لیں اس پہ آپ پھر اسے کٹ سکتے لیکن کٹنے کے ٹائم میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی ہم نے کٹے تو یہ سیزن کا درمیان ہے جب آپ درمیان میں کٹتے تو اگر آپ سارا کٹے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اور لے کے آئے گا لیکن اگر آپ اوٹ آپ سیزن کٹے تو اوٹ آپ سیزن میں یہ کام ہے کہ یہ مکیا پھر باغ سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس خوراک نہیں ہے اور یہ بالکل ظلم بھی ہے ظلم اس وجہ سے کہ پھر سردی میں یہ کہاں سے خوراک لاتی ہے تو اس ٹائم اگر آپ اسے کٹے تو سارا کٹ سکتے جب سیزن کا درمیان ہو اگر سیزن کا انڈ ہے تو پلیز میں ریکویسٹ کرتا ہو کہ یہ مکیو کا جو نسل ہے وہ تباہ اور برباد مت کرے درمیان توڑا سا جو ہے آدھا آپ خود کا لے آدھا اس کو چھوڑ دے تو یہ اپنا سیزن نکال لے گا اور اگلے سیزن آپ کو پھر دے گا تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر بہت ظلم آف کر رہے ہیں ٹیک ہے تو ٹیپ یہی ہے کہ آپ جو دوہ ہے اس سر کے اوپر ہونا چاہیے اور آپ اگر وردی استعمال کرے تو بہت زیادہ اچھا ہے وردی اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو آپ ویٹس اپ پر میسج کر سکتے یا کھال کر سکتے اور میں آپ کو ٹی سی ایس کر سکتا ہوں ٹیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ ماشاءاللہ اس سے اتنا اچھا ہنی نکلا کہ میں بتایا نہیں سکتا ہوں اور چار چھتے تھے اور چاروں سے ہم نے الحمدللہ کاتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر لے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نکھ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ